موسیقی موسیقی یہ میری دیدی ہیں صبح آئی ہیں جرہ رشتے دارے میں جانا ہے سوہیں جا رہی ہوں اچھا بٹیا آپ کی دیدی ہیں پھر وہاں راجہ کی اور بولی ٹھیک ہے بٹیا اب تو دو تین دن رکو گی نا دھیمی آواز میں راجہ بولا ٹھیک ہے بٹیا جاؤ پھر اگلے دن ملتی ہوں اتنا کہہ کر پڑوسن گھر کے اندر چلی گئی راجہ ڈیوٹی سٹارٹ کر کے رانی کو لے کر کسٹمر کے یہاں گیا جہاں میک اپ کرنے جانا تھا راجہ نے اتنا بڑھیوں میک اپ کیا تھا کہ وہ پوری طریقے سے عورت لگ رہا تھا لگ بھگ پندرہ منٹ پاک دونوں جان کی پورم کالونی میں کسٹمر کے یہاں پہنچ گئے وہاں اتر کر رانی نے ڈور بل بجائی ملکن باہر نکلی اور بولی آو آو آپ کا ہی انتجار کر رہی تھی دراصل مجھے ابھی دس پجے ایک ریسیپسن میں جانا ہے چچیرے بھائی کی شادی ہوئی ہے آج وہاں ریسیپسن ہے چل دیزے مجھ کو تیار کر دو اور ہاں مجھے پرائیڈل میک اپ کروانا ہے رانی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈم جی آپ چنتہ مت کریے جادہ سے جادہ ایک گھنٹہ لگے گا اور میں آپ کو تیار کر دوں گے رانی اندر چلی گئی پیچھے سے راجہ جو کی عورت کی روح میں تھا اس کے پاس رانی کا بیگ تھا وہ بھی بیگ لے کے اندر چلا گیا راجہ سوفے پر بیٹھا تھا مالکن پسکٹ اور پانی لے کر آ گئی رانی تو پانی پینے لگی لیکن راجہ نہیں پیا اسے ڈر تھا کہ لپسٹک خراب ہو جائے گی اور اس کے اصلی ہوت دکھائی دینے لگیں گے اس کی پول کھل سکتی ہے پر رانی نے کہا ایسا کچھ نہیں پی لو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تب راجہ نے بسکٹ لیا اس کی پانچ منٹ بعد ہی رانی نے سوفے پر مالکن کو بیٹھایا راجہ سے بیگ مانگا اور میک اپ کے پروڈکٹ نکال کر کام شروع کر دیا اس نے سب سے پہلے مالکن کے چہرے پر فاؤنڈیشن اور اس کے بعد کریم لگا دیا پھر اس کے بعد دفستک پیندی اور شندور وہ ساری چیزیں لگائیں جو کی عورتیں لگاتی ہیں پھر اسے ہی بھی برائیڈل جویلری پہنائی مالکن نے بلو کلر کا لہنگا سیلیکٹ کیا تھا سو رانی نے اسے پہنا دیا اور مانگ میں مانگ ٹیکہ لگا دیا پیروں میں پائر پہنا دی رنگ لگا دی ہائی ہیل سینڈل پہن کر جب مالکن تیار ہو گئی تو وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی اب رانی نے ان کو پورے طریقے سے ریڈی کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کیا اور ان کا گھونگٹ اٹھایا تو مالکن کے موہ سے آہ نکل گئی ہائے ہائے کتنا خوبصورت میک اپ کیا تھا رانی نے بہت سندر لگ رہی تھی مالکن مالکن نے بھی رانی کے قوم کی تعریف کی پانچ ہزار روپے قیش دیئے تھے رات کے لگ بگ دس بچ چکے تھے مالکن پارٹی کی اور روانہ ہو گئی اور بس پھر کیا تھا عورت بنے ہوئے راجہ نے بھی اپنی اسکوٹی سٹارٹ کی رانی کو پیچھے بیٹھایا اور گھر کی اور لوٹ پڑے لیکن پالی ٹیکنک چورہ پر ہی ٹرائفک پولیس نے انہیں روپ لیا راجہ ٹرائفک پولیس بولی بات جاتا تھا رانی رانی بھی اس کے ساتھ مجھا کرتے ہوئے کہتی تھی کہ تم عورت کی روپ میں مجھ سے بھی زیادہ سندر لگتے ہو ایک دن راجہ نے رانی سے کہا مجھے تو اکثر عورتوں کے کپڑے پہنا کر لے جاتی ہو پر میں چاہتا ہوں کہ جب میں گھر میں رہتا ہوں تب تم میرا اوڑتوں کی طرے میک اپ کر دیا کرو مجھے اب ساری بلاوس پہننا بہت اچھا لگتا ہے یہاں تک کی جب میں پہن شرٹ پہن کر گھر میں رہتا ہوں تو مجھے سچ پوچھو تو بوریت لگتی ہے کیول آفیس میں ہی میں اب پہن شرٹ پہن کر رہنا چاہتا ہوں گھر میں میری اچھا ہوتی ہے کہ میں ایک عورت کی درہ رہوں یہ سن کر رانی کو عجیب لگا کیونکہ اس سے باہر جانے کے لیے اپنی سرچہ کے لیے راجہ کو عورت کے روپ میں تیار کیا تھا اس کا سوچنا تھا کہ جب پتی عورت کے روپ میں اس کے ساتھ رہے گا تو وہ اپنے آپ کو سرچت محسوس کرے گی پر وہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھی کہ راجہ ہمیشہ کے لیے عورت بن کر رہے اور اس میں عورتوں والی کوئی بھی فیلنگ اتپن ہو اس نے راجہ سے کہا دیکھو باہر چلنے کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم گھر میں ہمیشہ عورت بن کر رہو گے تو سوچو کوئی باہر سے آ گیا تو کیا ہوگا اگر کوئی تم سے ہی ملنے آیا اور تم عورتوں کے کپڑوں میں ہو تو تم تورنت کیسے مل سکتے ہو اس نے راجہ کو بہت سمجھا پر راجہ کی جد تھی کہ وہ تو گھر میں عورتوں کے روپ میں ہی رہنا چاہتا ہے راجہ کی جد کو مانتے ہوئے رانی نے کہا ٹھیک ہے تم باقی دن آفس میں رہو گے کیول سنیوار کی رات کو تم عورت کے روپ میں گھر میں رہ سکتے ہو اسی دن میں تمہارا میک کروں گی عورت میں عورت بنا راجہ مان گیا کیونکہ اسے دو دن تو عورت کے روپ میں رہنے کو مل رہا تھا شنیوار کی رات کو راجہ نے رانی کو عورت کی تیار کر دیا راجہ کو عورت بنانے کے بعد رانی کچن میں چلی گئی اور کھانا بنانے لگی راجہ نے ٹی وی پر ایک مووی لگائی اور عورتوں کی طرح ڈانس کرنے لگا رانی اچانک کچن سے کسی کام کے بہانے جب ڈرائنگ روم میں آئی تو اس نے دیکھا راجہ عورتوں کی طرح ناچ رہا تھا یہ شب کیا ہے میں نے یہ تھوڑی نہ کہا ہے کہ تم عورت بن کر ناچ رانی کی اور دیکھتے ہوئے بولا ڈارلنگ جب میں ساری بلاوس پہن لیتی ہوں اور پورا میک اپ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نچ نیا ہوں میرا من ناچ نیک کرتا ہے اور دیکھو نا کتا اچھا ناچ رہی ہوں ہاتھ مٹکاتے ہوئے راجہ نے کہا رانی ناراج ہوتے ہوئے بولی دیکھو یہ سب تم کروگے تو میں نیک کرنا بند کر دوں گی اور عورتوں کے کپڑے بھی نہیں دوں گی پہننے کے لیے میرے ہی کلتی ہے کہ میں نے تمہیں عورت بنایا اس پر راجہ ہجڑوں کی ترے ہاتھ پیٹتا ہوا بولا ہائے ہائے میں بینا کچھ بولے کچھ جا کر اپنا کام کرنے لگی راجہ پھر ناچ نے لگا کھانا کھا کر رانی ٹیبل پر لے گئی دونوں نے کھانا کھایا رانی نے راجہ سے کوئی بات نہیں کی راجہ خود یہ بولا ڈارلنگ مجھے عورت کی روپ میں دیکھ کر خیران ہو رہی ہو در صل یہ روپ تو تم ہی نے دیا ہے پہلے تم ہی نے مجھے عورت کے روپ میں سجایا سمارا پاہر لے گئی پر اب تو یہ میری کمجوری بن گیا ہے اب جب تک بھی میں ساری بلاوز نہ پہن لوں مجھے چین نہیں آتا اور جب میں ساری پلاوز پہن لیتا ہوں تو میرا من کہتا ہے کہ اب میں ناچو گاؤں کیوں ناراج ہو مجھ سے تم نے ہی عورت بن سکھایا ہے میں نے تو تم سے کہا نہیں تھا ہائے میں تو اب عورت بن گئی ہوں رانی نے کوئی جواب نہیں دیا خالی برطن اٹھا کر کچن جا کہا جا کر کپڑے تو چنج کر لو یا پھر ساری بلاوز پہن کر اور اس پوری جولری میں ہی سو جاؤ گے ہائے آج میں چنج نہیں کروں گی آج تو میرا من چنج کرنے کا نہیں ہے کل اتوار ہے کل میں پوری طریقے سے عورتوں کے روح میں رہوں گی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنا وعدہ نہیں توڑو گی مجھے پتہ ہے ایک عورت دوسری عورت سے کیا گیا وعدہ نہیں توڑتی ہے راجہ نے عورتوں کی درے کہا اور دوسری اور ہی مو کر کے لیٹی رہی اگلے دن صبح جب رانی سو کر اٹھی تو دیکھا راجہ بستر پر نہیں تھا پھر ساپ تھا رائنگ روم میں گئی وہاں بھی راجہ نہیں تھا رائنگ روم ساپ تھا وہاں کچن کی اور مڑی کچن بھی کھالی تھا پھر وہاں پوزہ گھر کی اور مڑی وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہاں حیران رہ گئی وہاں مندر کے سامنے راجہ پیلے رنگ کی ساری بلاوس پہن کر ایک سواغن عورت کی طرح سرنگ کر پوزہ کر رہا تھا اور اسے بلکل بھی آبھاس نہیں تھا کہ رانی اس کے پیچھے کھڑی ہے دوستو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا بہت جل ہم اس کہانی کا نیا پارٹ لے آپ کے سامنے ہوں گے کرپیا چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں کہانی اچھی لگے تو بھی اور نہ اچھی لگے تو بھی اس سے ہم لوگ کا حوصلہ بڑھتا ہے کرپیا چینل کو سبسکرائب کر لیں